پاکستانیوں کا اور چیز پاکستانیوں کا اگر اعتماد ہے ایک کی نام ہے عمران نہ بچوں کے رحم کیا نہ خواتین کے تقدس کا لحاظ کیا نہ انسان کے آدمیت اور احترام آدمیت کا لحاظ کیا اور جب آپ جانور بنے اور آپ اپنی قوم پہ جپٹ پڑے لوگوں کو ڈھرایا آپ نے ان کو راسا کیا پاکستان میں آپ افرید کی طرح چھا گئی اپنی ملک کو اپنی پاکستانیوں کو اپنے ڈھرایا پھر بھی پاکستانی اٹھے اور سلامیں ان پنجابیوں کو یہ پنجابی اٹھے آٹھ سروری کو آٹھ سروری کو جو چھپی اور پنجابیوں نے آپ کے مو پہ ماری ہے یاد اکھو گے رہتا ہے آپ نے سب کچھ کیا مارا پیٹا گسیتا قتل کیا گولی ہماری گھروں کی تقدس کو پمال کیا پھر بھی پھر بھی قوم قیدی آر سوچار کی ساتھ کری رہی ہے یہ قوم نے اپنے اجتماعی شعور اور رہانت اور فتانت کا مظہرہ کرتے ہوئے آٹھ فروری کو اوورٹیز لیے دیا کہ وہ قیلی آٹھوں چاہ آئے گا اور پاکستان کو ان مسائل کی دندل سے لکھا دے گا پھر تم نے کیا کیا عوام کے منڈیٹ کے تقدس کو آپ نے تاتار کیا نو فروری کو تم چھوڑی پہ اتھر آئیں تم ڈکیمی پہ اتھر آئیں یہ جو حقیم نسار کیا ملک ہے بنا ہوا ایم پی اے پھر بننے کے لیے پھر رہا ہے واج تیرے ملک کیا کرشوے ہیں کیا جوگے ہیں اور کیا ملک ہے یہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا موکل قیدی اکسو چار عوامی ٹرائل چاہتا ہے آپ میں سے بہت سے کچھریوں میں گئے ہوگے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سمردستی کسی ملک کو آپ جیل میں بند کر کے کہتے ہو کہ نہیں ادھر آپ کے ٹرائل ہوں گے سمردستی آپ کی ٹرائل ادھر جیل میں ہوں گے اور ٹرائل بھی کہنسے نہ وکیل کی سہولت نہ گواہ پہ جرا اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی جرم کے ٹرائل ہے یا معمولی شخصیت کے ٹرائل ہے سابق وزیراعظم پاکستان ہے دنیا کی ساتھوی بڑی پارٹی کا چیرمین ہے چار سالوں سے بگوڑا باگا ہوئے مفرور روپوش وہ پاکستان میں آتا ہے سرکالین کی چاہی جاتی ہے آئے کہا جاتا ہے کہ وزیر آدم نواز صریف آگئے اور بڑے ہی جناب سے بڑے ہی تمطراق سے پاکستان میں پیرتا ہے اور اچھا لکھ عدالت میرابان ہوتا تھی ہے بری 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 میاں صاحب بریت سمیت سے گئی اور یہ بریت میاں کے لیے نہیں تھی اکیلی مریم بی مصطفید ہو گئی زرداری ساپیز بیتی گنگا میں نہا گئی میاں سواس شریف ارخ چلوار شریف بھی اور اور تو اور اور دو جو پتر تے وہ بھی آگئے اور مریم آگئے لگے آتو مقصود جبڑا سی بھی مری ہو گئے اور وہی عدالتیں وہی اسلام آباد دوسری سائٹ میں توشہ خانر میں کہی دی آت سو چار سزا حیدت میں سزا توشہ خانر ریفرنس میں سزا سائفر کیس میں سزا پاکستان کی عدالت ہو آپ کی عظمت آپ کے انصاف کی جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے یاد رکھو ایک دفعہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت منصف نہیں کسائی بیٹھے ہوئے تھے تو سنو یہ وہ ملک ہے جہاں نومئی کو نیوہت پاکستانیوں پہ گولیے چھلائی جاتی ہے پچیس ہمارے ور کر شہید ہوتے ہیں سو ہمارے ور کر رخمی ہوتے ہیں چار تاہ تاہال پوری زندگی کی لیے پاہج یہ نومئی ہے نہ کبھی کئی پورے پاکستان میں سپائی کو خراش لگی نہ فوجی کو خراش آئی اور کہتے ہیں نومئی ہو گیا نومئی کو تو دشتگردی کا نشانہ پاکستان تحریکی انصاف بنی اور آپ نے در نومئی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ جا کیا پیپل پانٹی اور نوروالے کہنے لگے پاکستان کا قومی ثانیہ ہے اللہ آپ کی عقل غارت کرے آپ بول گئے سنی قدر ثانیہ پاکستان تھا سلالہ پہ حملت ثانیہ پاکستان تھا ایپی ایس کے بچے جب مارے گئے وہ ثانیہ پاکستان تھا اور نومئی کے بعد جس پاکستانی کے گھر گھر میں گوشے ہو وہ ثانیہ پاکستان ہے آج اس عمر میں صرف نواز حریف کی طرح اور دیگر چوروں کی طرح ڈیل نہ کرنے کی سزا بگت رہا ہے کیا کیا الزامات نہیں لگائے اس پہ اس کی بیوی پہ اس کی بینوں پہ کہا گیا نشائی ہے تو وائز سگرٹ تو ہم بھی پیتے ہیں غادے گھنٹے بعد غادے گھنٹے بعد سگرٹ کی طلب بے چین کر دیتی ہے وہ تم نے تو کہا کوکین پیتا ہے تم نے کہا شراب پیتا ہے آٹھ مہینے تک ہمارا شہزادہ ڈٹ کے کھنا وڑ گیا تمہارا الزام تم نے کہا تم نے کہا کہ خان عمل میں یکتا نہیں سنا تک کی جیل سے وہ بازگشت اور اڈیالا کی جیل میں یہ نعرے میں گواہوں اڈیالا کی جیل کا ہر قیدی گواہ ہے خان کی صبح نماز سے ہوتی ہے سارا دن تلاوت قلعہ میں پاک کرتا ہے تحجد کی تحجد کی نماز پڑھتا ہے ہم اگر ان کو مرشد بولتے ہیں تو سنو پاکستانیوں اکتوبر دوہزار بائیس میں مرشد نے بتایا تھا کہ لندن پلان ہے نماز شریف آئے گا بری ہوگا مجھے پکڑا جائے گا مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور نماز شریف کو تب لائے جائے گا جب وہ میں جیل میں ہوں گا مجھے سزائیں دی جائیں گی نماز شریف کو بری کیا جائے گا مرشد اگر پیر نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے پاکستانیوں یہ ہے ہمارا اور ان کا فرق نماز شریف کس پاکستانی کا اور کس پاکستانی کا دل چھاتا ہوگا دوہ دار اکیس میں دوہ دار اٹھانے میں جب حقومت آئی تو سولہ سے سترہ بلین ڈالر ہماری ریمٹنسیز تھی جو باہر ملت سے پاکستانی پیسے بیچتے تھے دوہ دار اکیس میں پتیس بلین ڈالر ہو گئی اور آج پوچھنا بیڈی ایم والے دو سالوں سے جتنا کرنا آئیے میپس لیا ہے پاکستان نے آٹھ بلین ڈالر سولہ بلین ڈالر فرف ریمٹنسیز میں کمی آئیے دو سالوں میں ساڑھے چار ارب ڈالر سالانہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹی کا خسارہ آ رہا ہے سنو مرشد کے دور میں ایک سا پیتالیس روپے کلی کر تین سا روپے پہ پہنچ گیا یہ لگائے ہیں کون کی خدمت کرنے کے لیے وائی پیڈی ایم وائی پیڈی ایم گیس پیڈران بجلی کھانے پینے سمیہ کیا چیز ہیں جو غریب کی دسترس میں رہ گئی ہے یہ ان کی حکومت ہے یہ ان کے کارناہ میں ہے آج نون کا پٹواری آپ کے حلقے میں پھر رہا ہوگا کہ مجھے وار تو آپ کی خدمت کریں گے لختی لیم اور پتہ چلا آپ کے یونین کو ظل سے ہے مستند لوٹا بھی ہے ہمیں تو علم نہیں ہے ہم تو لوٹی اسٹینجا کیلئے استعمال کرتے ہیں طلا گنگ میں بھی شاید یہی مصرف ہوگا لگا جو شخص اپنے پاٹی کا وفادر نہیں ہو سکتا جو اپنے لیڈر کا وفادر نہیں ہو سکتا وہ آپ کا وفادر ہوگا اور اگر تودی سی بھی اخلاقی جورتی میں ہوتی ان پٹواریوں میں ان لون لیگیوں میں تو کہیں دیتے ہیں کہ یہ حکیم نیسار اس حلقے سے پہلے بھی جیتا تھا آج الیکشن لیڈر آئے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کس آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتے ہو اور ووٹ مانگتے ہو تمہیں بدا یقین نیسار جیتا ہوئے پھر بھی تم اس کے مقابلے میں الیکشن لگ رہے ہیں یہ آپ کی اوقات ہیں یہ آپ کا ذرف ہے یہ آپ کی شرافت ہے اور یہ آپ کی سیاست ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرَوَا بِكُوْ مِنْ حَتَّى يُغَيِّرَوَا بِعَقْسِسِهِ حضرت علامہ عبان رحمت اللہ علیہ نے اس قرآن کریم کی سائلت کا ترجمہ اپنی اس شیر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ قیام جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا درستیج پہ خاموش ہو جائے نا آپ کو پلیس تھوڑا خاموش ہو جائے یعنی کہ یہ الائی طریقہ نہیں ہے کہ عرش سے فرشتے نازل ہوں گے اور پاکستانیوں آپ کی تقدیر بدلیں گے آپ کا نظام مملکت بدلیں گے آپ کا نظام جندگی بدلیں گے جب تک پاکستانی خود کوشش نہیں کریں گے سری نہیں کریں گے یہ قرآن کریم کا حکم ہے تو سنیں چیہتر سال میں ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنے تقدیر کو بدل سکیں ہماری مشرق میں اندوستان ہے ہماری پڑوس میں چاندر ہے چین اور ہماری پڑوس میں ایران ہے ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف افغانستان ہے اگر اپنی ساموش یہ میزک ذرا کم کریں اب آپ اپنا تقابلی جائزہ کسی بھی ملک کے ساتھ کر لیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں وہ تو سپر پاور بن چکا ہے ہم آپ کے سات بلین ڈالر ہمارے فارن ریزرب ہیں اور ان دوستان کی فارن ریزرب ساڑھے سات سو ارب ڈالر ہے یعنی سات اور ساڑھے سات سو ارب ان کا روپے ان کا روپے ہمارے تین روپے ان کے ایک روپے کے برابر ہیں اور پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے تھکھے کی اوقات نہیں یہ ٹکھا بنگلہ دیش کی چھوٹی سی کرنسی ہوا کرتی تھی جیسے ہماری ایک دوانے میں پیسہ ہوا کرتا تھا یہ ٹکھا پیسے تھی بھی نیچے ہوا کرتا تھا آج بنگلہ دیش کا ایک ٹکھا آپ کے ستر روپوں کے برابر ہیں اور یہ جو افغانستان کی کرنسی ہے جس کو ہم کلدارہ گلتے ہیں وہ آپ کے سات روپے کے برابر افغانستان کی کرنسی ہے دو سب سے بہترین نہر جو ہے دو بلین ڈالر سے افغانستان بنا رہا ہے ایران گلتشتہ بیس سالوں سے امریکی اور مغربی آقاؤں کے سنکشن کا سامنا کر رہا ہے ایران نہ کسی کو کرزہ دے سکتا ہے نہ کرزہ لے سکتا ہے نہ کوئی اس کو کچھ بیج سکتا ہے نہ وہ خرید سکتا ہے تمام بارڈر پی سنکشنز ہیں اور سلام ایران کو کہ وہاں سے سیمٹ بن کے آتی ہے پاکستان میں سات سو روپے فی بوری کم قیمت پر بکتی ہے ایران وہاں سے یعنی ہم سریعہ بولتے ہیں یہاں پہ ایک لاکھ روپے ٹن دو لاکھ پندرہ پہ پاکستان میں ٹن ہیں دو لاکھ بیس پہ وہاں کہ جو یہاں پہ آتا ہے سریعہ وہ پاکستانی میں ایک لاکھ سستہ ہمیں پڑتا ہے دوائیں پٹرول ڈیزل کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اثر پڑوسیوں میں سے کسی کی برابنی کے قابل نہیں ہے ہمارا نظام مملکت زمین بوس ہے ہمارا نظام عدل منیمیٹ ہو چکا ہے ہماری معیشت دیگرگو ہے ہمارے ملک میں دو لاکھ سے پڑامنی کا دور دورہ ہے ہماری فرن پالیسی ہماری داخلہ پالیسی ہماری معیشت مہنگائی ہر وہ بیماری اس ملک میں دہانے کولی ہوئی ہے اور چیتر سالوں سے جو نظام اس ملک پہ لاڈو ہے وہ بدتریج پاکستان کو ڈبو رہا ہے اگر اس مجلعہ موجود کوئی ایک پاکستانی بتا دے کہ کسی کو کوئی ایک امید کی رمک نظر آ رہی ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی میں یہ اہلیت ہے کہ آپ کی معیشت جو زبو وال ہے اس کو سنبال سکے کیا آپ کو کسی کو اعتماد ہے کہ جو ڈالر آئیں گے ان کو کھانے والے چھوڑ یہاں پہ نہیں ہے کیا اس مداننی کو پاکستان میں کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کے علاوہ کوئی ہے آپ نے سب کچھ کیا مارا پیٹا گسیتا قتل کیا گولی ہماری گھروں کی تقدس کو پمال کیا پھر بھی پھر بھی قوم قیدی آر سو چار کی ساتھ قدی دیں یہ قوم نے اپنے اجتماعی شعور اور ذہانت اور فتانت کا مزہرہ کرتے ہوئے آٹھ فروری کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ کہنی آٹھ سو چار آئے گا اور پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے لکھا لے گا پھر تم نے کیا کیا عوام کے منڈیٹ کے تقدس کو آپ نے تارتار کیا نو فروری کو تم چھوڑی پہ اتھر آئیں تم ڈکیمتی پہ اتھر آئیں یہ جو عقیم نسار کیا ملک ہے بنا ہوا ایم پی اے پھر بننے کے لیے پھر رہا ہے واج تیرے ملک کیا کرش میں ہیں کیا جرودے ہیں اور کیا ملک ہے یہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا موکل قیدیات سو چار عوامی ٹرائل چاہتا ہے آپ میں سے بہت سے کچھریوں میں گئے ہوں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زبردستی کسی ملزم کو آپ جیل میں بند کر کے کہتے ہو کہ نہیں ادھر آپ کے ٹرائل ہوں گے زبردستی آپ کے ٹرائل ادھر جیل میں ہوں گے اور ٹرائل بھی کیسے نہ وکیل کی سہولت نہ گواہ پہ جرا اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی جرم کے ٹرائل ہے